السلام علیکم تو آج ہم جا رہے ہیں ہب ڈیم یہاں پر ہم نے کافی عرصے سے پلین کیا ہوا تھا کیونکہ کافی خرشات تھے بھائی کہ یہاں پر سنیچنگ ہوتی ہے اور یہاں پر حالات ٹھیک نہیں رہتے تو اس لئے ہمارے جو ہے نا وہ کافی خوف تھا کافی ڈر تھا کہ جائیں کہ نہ جائیں تو اس ویسے پر ہم نے اب پلین کری لیا ہے کہ اب جانا ہی جانا ہے اور انجوائے کریں گے وہاں جا کے فشنگ کریں گے ساتھ ساتھ ویلوگ بھی کریں گے اور ہر چیز آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ ساتھ رہے گا اور وہاں پر ہی اگر ہم نے پکڑ لی مشلیاں تو ہم وہاں پر آپ کو فرائے کر کے بھی دکھائیں گے تو ساتھ رہیں اور فل جو ہے آپ thrill ہونے والی ہے رائیڈ اور بائیک پہ بھی آپ کو سارا ویو دکھاؤں گا اور ساتھ وہاں پہنچ کے بھی آپ کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ کو ایسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ رستے میں آپ کو سارا گائیڈ کرتے ہوئے جائیں گے تو ابھی ہم جو ہے بلکل بلوشتان کے پاس ہی پہنچ گیا ہیں یہاں پر حمدرد یونیورسٹی کے پہلے ہیں اور یہاں حمدرد یونیورسٹی سے آگے جائیں گے تو یہ اب ڈیم والا روڈ آ جائے گا پھر آگے انشاءاللہ ہم بہت جلد پہنچنے والے ہیں پیچھے جو ہے پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت نہر ہے یہ ابھی ہب ڈیم جانے سے پہلے ہمیں نظر آئی ہے دل تو کر رہا ہے یہاں پر ٹائم گزارے ہیں لیکن آگے اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں اور ہب ڈیم بھی دکھانا ہے تو چلنے پر وہیں چلتے ہیں کو رسہ دکھاتے ہیں سارا بلوشتان کا علاقہ شروع ہو گیا صبح کا ٹائم ہے ٹینڈی ٹینڈی آواز چل لیا ہے کافی مزہ آ رہا ہے ڈرائیونگ کا پیچھے کا رستہ کافی جو تھا رفتا روڈس آ رہا ہے ٹوٹا ہوا تھا اور ابھی جو ہے یہ روڈس صحیح ہے بس زیادہ دور نہیں ہے کراچی سے لیکن بس صرف یہ وجہ ہے کہ کراچی میں ہمیں کافی ناکامی ہوئی فشنگ کرتے ہوئے جب ہم فشنگ کرتے تھے سی ویو میں اور چائنا پورٹ پہ تو ہمارے جو ہکس وغیرہ ہوتے تھے اس میں اٹک جاتے تھے وہاں پہ پتھر اتنے تھے بڑے بڑے اتنے ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پر ہمیں اس نے کہا تھا کہ یہاں اب دیم جاؤ آپ ہمیں کافی ویلوگز وغیرہ دیکھے تو اس کے بعد پر ہم نے ڈیسائٹ کیا یہیں چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پانی بھی صاف ہے اور پتھر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے ہم نے ویلوگز وغیرہ دیکھے ہیں بس اللہ خیر کرے کہ بیچ کا رستہ جو ہے ہم سیفلی کور کر لیں صرف وہیں کا ہمیں خطرہ ہے وہیں سے ہمیں ڈر تھا اور وہیں کی ہمیں تشویش تھی ساری چیزیں ہم نے ساتھ رکھی ہیں فشنگ کا سارا سامان ہے کوکنگ کا بھی ہم نے سارا سامان رکھا ہے گرل بھی رکھی ہے تیس منٹ کا برستہ رہ گیا اب ڈیم جانے کا یہ روئی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہے سارا یہ پانی ہے سارا یہ روڈ جا رہا ہے ہم تو یہ جو ہے بھائی ہمدرج یونیورسٹی کی دیوار آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کروس کریں گے تو سیدھا ہی بس سامنے ہی ہے تیس منٹ کا رستہ رہ گیا کوئی مشکل نہیں ہے کراچی سے بلکل آپ کہہ لیں کہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی ڈرائب ہے آدھا گھنٹہ ہم نے کروس کر لیا اور آدھا گھنٹہ آپ رہ گیا تو قریب میں اتنی خوبصورت جگہ ہے اور ابھی آگے جا کے جو ہمیں مزہ آنے والا ہے کیونکہ ہم نے کافی تعریفیں سنی ہیں اب دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے آدھا تو آپ کہہ لو یہیں خوبصورتی سٹارٹ ہوگی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے وہ پانی دیکھو بلکل صاف پانی ہے یہ بریج ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں بیچ میں گرینری ہے اور بیچ میں دیکھو آپ پانی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے جس طرح آپ کو خوبصورت جگہ ہے جس طرح آپ کو خوبصورتی میں بتایا تھا کہ بلوستان کی خوبصورتی جو ہے وہ بلکل منفرد ہے ڈیفرنٹ قسم کی بیوٹی ہے اور اچھے چھے پیارے پیارے لینڈسکیپس ہیں یہاں پر اصل میں رش بڑھا ہے ہم نے نکال لیا ہے ہم نے نکال لیا ہے شکر ہے ہم لوگ رش سے نکالا ہے بہت شدید رشتہ بڑی مشکل سے نکلے ہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا روڈیں اچھی ہیں بلکل سٹریٹ رستہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی روڈیں ہیں لیکن بس یہ بیچ میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے اتوار والے دن رش ہوتی ہے تو اس لیے اب بس پورا روڈ خالی ملے گا ہمیں اب بھگاتے ہو جائیں گے شکر ہے سبدہ نظر آیا یہ جنرل سٹور آگے ہیں یہ ساتھ میں ہوتل ہیں اور پیٹرول کا بھی یہاں بر سارے پمپس ہیں تو آپ نے ریفل کروانا ہے یا شاپنگ کرنی ہے کچھ بھی ریفریشمنٹس اگرہ لینی ہے تو یہ ساری دکانیں ہیں یہاں پر بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت نہر جا رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کیسی ہے بھئی یہ نیر زبردست یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو زبردست آپ کچھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ سکتے ہیں یہ بہت سے بہت سے سکتے ہیں بہت میں ہوں گی بہت میں یہ بہت میں ہوں گی Fred ano یہ بہت میں بہت میں راستے ہیں لیکن بہت مزہ آ رہے ہاں رائیڈنگ کا اور یہ پہار دیکھ سکتے ہیں بس بھئی تین کلومیٹر رہ گیا جو پہنچ گئے ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں ویلکم لکھا ہوا سارا ہب ڈیم کا ہب ڈیم کی دیوار ہے اسلام لے یہ اب دیم پیکنک پوائنٹ جانا ہے اب دیم پیکنک پوائنٹ یہ پیکنک پوائنٹ کتنا آگیا ہے یہاں سے تھوڑا آگیا ہے تقریبا یہ آگیا آگیا تقریبا یہ آگیا آگیا پانی اس کا ہے بلکل یہ یہ دریہ کا پانی ہے یہ دریہ کا پانی ہے نا سارا یہ برساتی پانی ہے یہ برساتی پانی ہے اچھا 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 اس نے دریہ کا پانی ہے نا مجھل کچھا کوئی اچھا بچانا بچانا ایسے یہ آپ مالدیز میں آگئے پہاڑ ہے بیچ میں پانی ہے ادھر آئی لینڈ ہے اتنا ساف پانی ہے اس کے انتہائی نہیں کیا جگہ ہے اور اس طرح دیکھیں گرینری گرینری پہاڑ ہی پہاڑ کیا قدرت ہے ایسی ہم کہتے ہیں پاکستان میں بیوٹی نہیں ہے یہ ہوتی ہے بیوٹی کراچی کے اردگیر آپ بیوٹی چیک کریں صرف پچاس کلومیٹر دور ہے اور یہ ہے بلوستان کیا خوبصورت جگہ ہے مزہ آگیا واقعی ہے نیچے جائے بندہ کتنا انجوائے کرے گا پانی ابھی تھنڈا ہوگا جب گرمیوں میں آئیں گے تو یہاں سومنگ بھی کریں گے ہوتا ہے نہیں ہلاوڈ ہے یہاں پہ ہلاوڈ ہے یہاں نیچے جانا چلیں بھائی آگے چلتے ہیں چلیں بھائی آگے چلتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 کیا جگہ ہے بھئی کیا جگہ ہے ہوتی پڑسا کون جگہ ہے ترینے ہوتی ساہتوں تقریبسترنی یہ تکوڑے والے سینے جیسے تکوڑے یہ بنت ہوتا ہے پانی بلکل صاف ہے بچی سیکھتا ہے بچی سیکھتا ہے بچی سیکھتا ہے لیکن وہ آگے بڑے پانی میں ہوگی نہیں آگے 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 ڈالیں روڈ سے آگے ڈالیں نہیں جہاں پہ نہیں ہوگی کیونکہ بڑے پانی میں بڑی مسئلہ بڑے پانی ملتی وہ تھوڑے میں کیوں آئی نہیں تو آگے چلے آتے ہیں یہاں سے ہائک کر کے تو بھئی آپ یقین مانیں کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اس کی کیا بتاؤں صاف پانی ہے اور بلکل سکون ہم نے کہا یہی پہ پڑاو ڈال لیں کھوڑی دیر یہاں پہ انجوائے کریں اور اس کے بعد ہم دوسرے پوائنٹ پہ جائیں گے اس پوائنٹ پہ تو آپ کہلیں کہ بلکل ایسے لگ رہے کسی مالدی اس کے بیچ پر آگے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ ایسے بیچ کی طرح جو ہے بلکل سلو پانی کی موومنٹ ہے یہاں پہ بہت اچھی ساؤنڈ آرہی ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں پیسپل معاول ہے ملہ آپ کہلیں ساری جو تھکان تھی ہماری یہاں پر آکے کافی ہمیں ریلیکس ہو گئے ہم لوگ یہاں پر آگے بس ابھی آگے جاتے ہیں وہاں پہ فشنگ بھی کرنی ہے تو وہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ فشنگ اس لیے نہیں چانس بن سکتا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ اتنا گہرہ نہیں ہے آگے جائیں گے تو ہائکنگ کر کے جائیں گے وہ جگہ دکھا وہ جو ہائکنگ کر کے جائیں گے تو وہاں بھر یہ بھی ہم یہاں پہنچے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت پوائنٹ ہے یہ سامنے وہ فشنگ کر رہے ہیں لوگ یہ ہمارا سارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ بھیک سکتے ہیں بھائک ہم نے یہاں کھڑی کیا یہ بھائی سینڈوچز کا بندوست کر کے لائے سینڈوچز ابھی یہاں کھائیں گے چلیں بھائی بسم اللہ کریں چلیں بھائی سینڈوچ کھاتے ہیں بہت مزے کی جگہ بھائی 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 پورٹ سکون ہے بلکل صاف پانی ہے یہ درسمیں گہرا پانی ہے یہاں پر ہم فشنگ کریں گے وہ بھی آپ کو ساری دکھاتے ہیں کیسی جگہ ہے بھائی بہت پیاری مزہ آل ہے کافی گوپ سوڑی تیز ہے لیکن یہ کہ ابھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی تو ٹیمپری آئے اگر آپ آئے تو ایڈوینچل کے لئے اور کیمپنگ کے لئے بڑی زبردست جگہ ہے رات کے ٹائم آپ ٹیمپ لگا دیں یہاں پہ یہ رات جو ہے یہ اسیمبل کرنے ہیں فشنگ کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لگا دیا پول ایکسٹینڈ کر دیا اور یہ ہماری ڈیل ہے جب ٹائٹ کر رہا ہوں ایکسٹینڈ ہے یہ بھئی اب اس میں سے لکمہ سے نکالیں گے اس کو اور انجوائے کریں گے فشنگ چا بھئی ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی تھوڑی سے تو بھئی ابھی جو ہم نے اپنی فشنگ روڈ ویڈی کر لی ہے اور ہم نیچے جائیں گے یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں نیچے جا کے ہم فشنگ روڈ لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کتنی کیچ کرتے ہیں کامیابی ہوتی بھی ہے یا نہیں کراچی میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا تو یہاں پر ہم آئے ہیں اپنی قسمت آزمان ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ کہلیں کہ کراچی کے بلکل 50 کلومیٹر کے بعد ہی یہ جگہ آ جاتی ہے اور کیا چاہیے اتنا قریب آپ کو اتنی خوبصورت جگہ ملی ہے ضرور وزٹ کریں یہ جگہ کو بس یہی میں کہاں گا کہ پاکستان جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن بس ہمیں جو ہے حکمران اچھے نہیں ملے تو الیکشن آئے تو اپنے ووٹ کا جو ہے انتخاب ایسے لوگوں کو کریں جو پاکستان کو آگے لکھے جائیں بہت ہو گیا بہت زیادہ برے حالات ہم نے دیکھ لیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ایسا خوبصورت جگہ ہے پاکستان دوبارہ سے یہ دیکھیں بلوستان کی بیوٹی چیک کریں تو بھائی ہم ہیں ہب ڈیم میں اور ہم صبح کے آئے ہوئے تھے ابھی تو تین بج رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ مشلی جتنے ویڈیوز میں آتی ہے نا اتنی لگی نیزو ہے بھائی آپ بتائیے گا بس بھائی کیا بتائیں لگے ہمیں گھنٹے سے کوئی ابھی تک نہیں پکڑے گئی روڈ بھی لے آئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیور بھی لگائے میں ہیں فشنگ کے سارے ہم نوپس بھی لگائے میں ایک سے ایک لیکن کوئی ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پر نہیں ہے مشلی لیکن پی لاغ میں ایسے دکھاتے ہیں کہ ایسے بہت آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنی گہری جگہ ہے لیکن گہری جگہ پہ بھی میں ابھی پھیکتا ہوں آپ کے سامنے اور یہ بھائی ابھی دکھائیں گے اب یہ دکھائیں مجھے یہ دیکھنے کے بعد میں پھیکوں ہوں وہاں پر ایم کرنا وہ دیکھو وہ گئی ہاں ٹھرین ٹھرین مجھے یہ ہے مجھے یہ ہے یہ ہے چھوڑے 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 ایک ہے بس بھائی ایک گھنٹہ ہم نے پل کری ابھی تھوڑی دیر بعد ہم لوگ پھر کرتے ہیں ابھی ریشٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں ایسے تو لگ رہا ہے کہ بڑی مشلیاں یہاں پہ بلکل نہیں ہیں چھوڑے بچے ہیں وہ ہی جمپنگ کھیل لیں آپس میں وہ ہی انہی کی جو ہے نا وہ سارے جو بن رہے ہیں بابل وغیرہ انہی کی ہی بن رہے ہیں تو بڑی ہم نے کافی ٹرائے کیا ہے کافی دبا پھیکا ہے لیکن بلکل کوئی کامیاب بھی نہیں ہوئی تو بس یہ کہ کراچی میں بھی نہیں ہوئی تھی اب یہاں پہ بھی نہیں ہوئی دیکھتے ہیں جگہ رہیں گے کہیں نہ کہیں تو پکڑ جائیں گی تو ابھی ہم نے یہاں پر وہی ٹرائے کیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر ابھی ہم نے سوان سارا پیک کر لیا ہے وہ یہاں پر لوگوں سے ہی پوچھا تھا آگے وہ ٹرائے کر رہے ہیں لیکن ان کے بھی ہاتھ کوئی نہیں آئی ہم لوگ پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پکڑی آتی ہے تو پھر کچھ اس کو فائدہ کریں گے لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا دیکھتے ہیں تو ہم پچھلی والی لوکیشنز کتے ہیں وہاں پہ ہمیں مسئلہ نہیں لگی اس وجہ سے ہم نے ابھی دوسرے پوائنٹس چینج کی ہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ کافی سارے پوائنٹس ہیں یہ دیکھیں یہ شام ہونے والی ہے اور یہ ویو ہے اگر مسئلہ نہیں بھی لگتی تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یقین مانو انجوائے بھوت کرو گے کیونکہ کلیر فیش مچلیاں وہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں وہ بہت ہیں یہاں پہ اگر نظر آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہیں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں ابھی اور یہ لوک دیکھیں آپ ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے کیمپنگ کر لے بندہ اس میں بہت پیارا سا بھی آئے گا بہت مزہ بھی آئے گا اور یہ گرینوی ہے کیمپنگ کے لئے بڑی وی آئی پی یہ دیکھیں جیسے وہ بھائی 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 انداز ہیں اچھا تو کوچھ دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام مجھے کیسا لگ رہے آپ کو یہاں بہتے ہیں بہت اچھا دلکشن آزارہ ہے سکون ہے شہر کی بھیڑ بار سے بچ کے آکر یہاں بیٹھ ہیں ماشا اللہ آپ بتائیں اچھا نا سا رہا ہے پچھلے سات سال سے آ رہے ہیں کبھی سردی کبھی گرمی مچھلی کا شکار بھی کیا لیکن آج ہم سارونے تاہیہ کریں کہ کوئی مچھلی کا شکار نہیں کریں گے بس صرف کیمپنگ کریں گے آج مچھلیاں لگتی ہیں مچھلیاں ہیں ہم نے پانچ کلو تک کی دو مچھلیاں سے اٹھائی ہیں اور مزیدار ملہ 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 بس ادھر کانٹا ڈالا اور نکال لیا کانٹا ہاتھ ویڈا کانٹا بھی نہیں آپ بتائیں بھائی کافی بار ہم یہاں آ چکے ہیں اور کافی ہم نے انجوائے بھی کیا ہے ابھی بھی ہم انجوائے ہی کریں کافی کے ساتھ چلو ماشا اللہ جلاغ اللہ شکریہ ہمارے کوئی ہمیں یہاں پر فائدہ نہیں ہوا جگہ بہت خوبصورت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے لینڈسکپس اتنے فشنگ پوائنٹس ہیں لیکن کہیں پہ بھی فش آپ کو نہیں ملے گیا اتری چھوٹی فش ہیں ہم نے سارے لیور بگارہ سب کچھ پھیک کے دیکھا لیکن کوئی کامیار بھی نہیں ملی ابھی ہم جاتے ہیں لیکن کیمپنگ کیلئے یہ زبردست جگہ ہے بھائی تو پیشلے والے پوائنٹ پہ اتنا خاص بھی مدہ نہیں آیا ابھی پھر ہم نے ایک اور سینج کیا ابھی آپ کو یہ دیکھاتے ہیں تھوڑا الگ والے آئے گا پیشلے پوائنٹس پہ آئے تو وہاں سے ہمیں کچھ بھائی اور بھی ملے کیمپنگ کرتے ہوئے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ ماشا اللہ کیا کیمپنگ کر رہے ہیں جی جی کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت زبردست آج پہلی بار آئے ہیں نہیں اکثر ہم لوگ آتے ہیں اب ڈیم پہ اکثر آتے ہیں اچھا جی فش وغیرہ پکڑی ہوئے ہیں نئی فش والے آج نہیں پکڑے ہیں آج اور موجو پہ ہیں اچھا جی لیکن فش بھی پکڑتے ہیں اکثر آتے ہیں ماشا اللہ اور انجوائے ہو رہا ہے بہت زبردست آپ کو سویمنگ کرنی ہے اور آپ کو یہاں پہ ٹائم انجوائی کرنا ہے فیملی کے ساتھ اور ویسے آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے ریلیکس کرنا ہے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے اور کیمپنگ کرنی ہے رات کے ٹائم یا دن میں تو اس کے لئے یہ بہت زبردست جگہ ہے بہت پیسفل اور کام جگہ ہے بلکل اور لیکن پیچھے آپ پیو چک کریں بہت زبردست جگہ ہے بہت زبردست جگہیں پہار ہیں ان کے بیچ میں بے ہم یہاں پر ٹرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہم نے یہاں پر لیا ہے ہم نے کافی ٹرائے کیا تھا لیکن بلکل نہیں آئی ہمارے ہاتھ لیکن یہاں پر ہم ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں لگ کو آزماتے ہیں یہ جگہ آپ کہہ لیں کہ پکنک کے لیے بہت زبرز جگہ ہے سویمنگ کے لیے اور کیمپنگ کے لیے سکون بہت ہے یہاں پر ریلیکس کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آکے اور انجوائے کر سکتے ہیں آپ پر کالیٹی ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں ویسے یہ فشنگ کے حوالے سے اتنا میں نہیں کہوں گا یہ جگہ ریکمنٹ نہیں کروں گا وہ ڈیپ سی کے اندر ہی اگر آپ ٹرالنگ کریں یا شیپ آئر کر کے یا بوٹ کہتے ہیں وہ آئر کر کے اس کے اندر ہی آپ کریں تو خالے وہاں پر لگ آپ کی زیادہ چلے گی یہاں پر جو ہے وہ ہم نے کافی ٹرائے کیا ہے اور بھی لوگوں سے پوچھا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو ایک آدم نے بولا تھا کہ وہاں پر ہم نے تھوڑی سی کچھ پکڑی تھی پہلے سیزن میں گرمیوں میں پکڑی تھی لیکن ابھی چونکہ سردیاں ہیں تو کوئی کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا تو بس یہ ابھی ہم ٹرائے کریں گے ابھی ہم نے لور لگایا ہے موسیقی بھائی کچھ بھائی کچھ بھائی کچھ بہتا ہے بس بھائی کچھ بہتا ہے بس ہو گئی اب تو پھیک پھیک کے تھک گئے اتنی زیادہ دفعہ پھیک گیا ہے ابھی یہ دیکھو دیپ پاٹر میں گہرے پانی میں بلکل پھیک دیا ہے اب وہ آگے لیکن ابھی تک نہیں آئی کوئی بھی لگ رہا ہے صرف یہ پانی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے مچلی وگرہ نہیں ہے کوئی سیزن ہوتے ہیں خاص جن میں ہوتا ہے ابھی جو ونٹر میں لوگ آئے تو مرانی خال کے ہمیں کوئی بھی مچلی نے اپنی بچوں کو سکھا تو نہیں دیا اس کو نے پر لوگ آتے ہیں ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے بس چھپ گیا ہے اندر ارتال کی بھی ہے کچھ پکڑا آپ لوگوں نے نہیں ہنکر کچھ پی دی کافی ٹرائی کیا لیکن ہے ہی نہیں لگ رہا ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں بھائی کافی انجوائی کیا ہم نے یہاں پر مشلی وشلی بھی ہم نے ٹرائی کی لیکن وہ لک نہیں رہی لیکن ویسے اگر آپ پانا چاہیں تو یہاں پر بہت ابرز جگہ ہے اگر یہاں پر آپ انجوائی کریں کیمپنگ کریں اور ویوز کو انجوائی کریں بہت اچھے لینڈسکیپس ہیں آپ پر اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ سامان وگرہ ہے اپنے ساتھ جتنا بھی ٹرائش ہے کچھرا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور نیچر کا جو ہے وہ خاص گیا لکھیں اس کے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور جتنی بھی جو ہے یہ وائل لائف ایس کیلئے بھی ضروری ہے کہ آپ کچھرا وگرہ ہے وہ ساتھ لے کے جائیں اور اوورال ہمارا تجربہ اچھا رہا ہے اور نیکس ویلوگ میں ہم دوسری جگہ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ گجو براج کی طرف جائیں گے تو سندھ میں ہے وہ بھی خوبصورت جگہ ہے آپ سٹے ٹون رہے گا اور وہ دیکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ования گیا ی آپ آپ موسیقی